السلام علیکم میرا نام ہے علی میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جس بائک کا ریویو آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ ہے جی ہونڈا سی ڈی سیونٹی ٹو تھوزن سیونٹین موڈل تو آج ہر رہے ہیں اس بائک کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ کمال ہے اور بہت زیادہ صاف کنڈیشن میں آج ہم آپ کو اس کے پارٹس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے جو کہ آپ کو پہلے کسی نے بھی اتنی ڈیپ لی آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا تو سب سے پہلے بات کریں گے اس کی ٹینکی کے بارے میں تو اس کی ٹینکی کے اوپر آپ کو سب سے پہلے یہ ہونڈا کا لوگو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ آپ کو یہ جو کرو والا سٹکر ہے یہ بھی بہت زیادہ کمال کا ہے اور یہاں پہ آپ اس کے ٹاپے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ کمال کا یہاں پہ یہ والا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ وائٹ والا کٹ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ بہت زیادہ زبردست ہے اور اس کے اوپر میں نے بلیک کلر کی لیمینیشن پراہ رکھی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بائیک کے اوپر بلکل بھی کوئی سکریچیز نہیں پڑتے تو بات کر لیتے ہیں اس کی سیڈ کے بارے میں تو سیڈ بھی اس کی کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے یہ بہت زیادہ کمال کی سیڈ اور یہاں پہ اس کی ہونڈا کی برینڈنگ آ جاتی ہے اور بات کریں گے اس کے ہینڈل کے بارے میں تو ہینڈل کے اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہینڈل کے اوپر ہمیں کون کون سی اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے جی اس کا میڈر تو یہاں پہ یہ بائیک چلی ہے انیس آر آٹھ سو انچاس اور یہاں پہ سینٹر میں آپ کو ہونڈا کا لوگو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو نیوٹرل اور آپ کو یہاں سن کو مل جائے گا آپ کی زیارے میں احمد پہ سن کو مل جائے گا اور کو آپ کو اس کی چابی کو آوں کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ نیوٹرل ہے یہاں پہ ہمیں اوپشن کو ہوں سے مل جائے گا اور یہاں پہ یہ جی اس کا رائٹ سائج کا آنڈل اور یہاں پہ یہ ہے جی ریسoder اور یہ ہے جی بریک تو اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے انڈیکیٹر یہ ہے جی انڈیکیٹر کا اپشن لیفٹ رائٹ اور یہاں پہ یہ ہے جی اس کے ہورن کا اپشن اور یہاں پہ اس کی لائٹ ہائی اینڈ لو کرنے کے لیے اور یہاں پہ اس کی لائٹ آن کرنے کے لیے ہم یہ یہ والا اپشن ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ہے جی اس کی گریپ جو کہ بہت زیادہ کمال کیا اور یہ ہے جیس کا کلچ جو کہ بہت زیادہ کمال کیا اور اس کے ٹینک کی بات کریں گے تو اس کے ٹینک میں تقریباً دس لیٹر پٹرول ہمیں ہم ڈلوا سکتے ہیں ایک ٹائم کے اوپر اور یہاں پہ اس کا یہ جو اس کے پٹرول کے ٹینک کا کور ہے یہ بھی بہت زیادہ کمال کیا ہے بہت زیادہ اچھی کوارٹی کا ہے اور یہاں پہ اس کے نٹ کی بات کر لیں گے تو اس کے نٹس بھی کافی زیادہ زبردست ہیں ابھی تک تو میرے یہاں پہ کوئی بھی جس کو زانگ نہیں لگا زانگ لگ گیا تھا اس کی بیک والی سائیڈ پہ تو یہ میں نے آفٹر مارکٹ اسے چینج کلوا لیا تھا تو یہاں پہ یہ کی رنگ اور یہ ہے جی اس کی 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 بھی اس کی کافی زیادہ زبردست ہے جس کے اوپر آپ کو ہونڈا کی آپ کو برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد بات کریں گے اس کے فرانٹ سائیڈ کے انڈکیٹر کی تو چابی کو اون کر لیتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ والا انڈکیٹر آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں تو یہ لیفٹ والا انڈکیٹر ہے جی تو بعد میں میں آپ کو اس کی رائیڈ بھی کرواؤں گا چونکہ بہت زیادہ کمال کی ہے سموک چلتی ہے اور بہت جلدی ریز کو پک کرتی ہے تو اس کے انڈکیٹر کی بات کریں گے تو یہ ہے جی پلاسٹک آج کل جو بائی کاری ہے اس کے یہاں پہ ہے جی یہاں پہ اس کے روبرٹ والا اپشن دیا گیا ہے جو بہت زیادہ فلیکسیبل ہے فلیکسیبل تو یہ بھی ہیں لیکن وہ اس سے بھی زیادہ فلیکسیبل ہیں تو بات کریں گے اس کی ہیڈ لائٹ کے بارے میں ہیڈ لائٹ بھی اس کی کافی زیادہ کمال کی ہے اور یہاں پہ جی اس کا لوگو جو کہ ابھی وائٹ وائٹ تھا یہاں پہ اس کا کلر ساف کر کے اتر چکا ہے تو یہاں پہ جی ہے میں نے آفٹر مارکٹ یہاں پہ اس کے اوپر سٹکر لگوایا تھا تو ایک سٹکر یہاں پہ بھی لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائیک کے اوپر کہیں بھی کوئی بھی زنگ آپ کو بالکل نہیں دیکھنے ہوں ملتا اور اس کے شاک بہت زیادہ زبردست ہیں اور اس کے ہارن بھی بہت زیادہ کمال کے ہیں اور یہ ہے جی اس کا انجن سی ڈی سیونٹی کا جو کہ ابھی بھی اریجنل پوزیشن بھی ہے یہ ایک بار بھی اس کو انجن ہم نے نہیں اس کا کھول کے کروایا یہ اپنا اصلی حالت میں ہے اور یہ بہت زیادہ کمال کا انجن ہے سی ڈی سیونٹی اور اس کی سپیڈ ہے ون ٹوینٹی تو یہ ایٹی کی سپیڈ بہت ہی آسانی سے یہ پکل دیتی ہے تو اب بجی بات کریں گے اس کی کیک کے بارے میں اس کی کیک بھی بہت زیادہ کمال کی ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ والا ربٹ والا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ بھی ربٹ کا تھوڑا سا یوز کیا گیا ہے اور یہ والا آفٹر مارکٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کروایا ہے اور یہاں پہ یہ ہے جی پاؤں رکھنے کے لیے یہ پائیدان اور یہاں پہ یہ ہے جی پلاسٹک آپ کا پاؤں آپ کا ٹائر کی طرف نہ جائے تو یہ اس کے لیے ہے اور یہاں پہ بھی آگے میں نے سیف گارڈ اس کا نام ہے یہاں پہ آپ سمان کیری کر سکتے ہیں اور اس کے شاخ یہ بھی بہت زیادہ زبردست ہیں اور یہ والے حصے پہ بھی میں نے لیمونیشن کروای تھی اور یہ وہ حصے پہ بھی میں نے لیمونیشن کروای تھی بلیک کلر کی limpر اور چمیٹ امچ آپ لوگ لوگ کراتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمال کھی ہیں لیکن کچھ لوگ جیلو جیلو کروا لیتے ہیں وہ اتنی زبردست نہیں لگتی اور میٹ والی بھی بہت زیدہ زبردست ہے اور یہاں پہ بھی میں نے تھوڑا سا سٹکر کا یوز کیا ہے تو یہ اس کی لائنمنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی سٹکر کا یوز ہے یہاں پہ پاؤں رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کے اوپر سے کلر اس کا اتر جاتا ہے تو آپ بات کریں گے جی اس کی بیک سائیڈ کے انڈکیٹر کے بارے میں بیک سائیڈ کے انڈکیٹر میں آپ کو دکھا کے چلا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کی آپ کو لک دیتے ہیں تو یہاں سے جی ہم اس کو چابی کو گمالیں گے اور یہاں پہ جی اس کو اون کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ لیفٹ لیفٹ سائیڈ کا انڈکیٹر یہاں پہ اون ہو چکا ہے یہاں پہ جی میں نے اس کے اوپر اپنا اپنا نام بھی لکھویا ہے اور یہ لائٹ کے اوپر بھی اس کا ہم میں نے اپنا نام لکھویا ہے را اے اار کا مطلب رانا اے کا مطلب علی اور سینٹر میں اس کے ڈوٹ اور یہ ہے جی میں نے تھوڑی سی بی ام ڈو او پی یہاں پہ سٹکر دیا ہے اس کے بچھلے چپو کے اوپر اور اس کے نٹ یہ آپ زیادہ دیر اس کو اس کو بدلا لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ نٹ یہاں پہ زنگار آپ کو ڈال جاتا ہے کہ تو آپ اس کو اگر ٹائم وائز آپ کو اس کو نہیں چینج کریں گے تو یہ آپ کو بعد میں آپ کو گرینڈر سے کٹوانے پڑیں گے نٹ اور یہاں پہ جی اس کے سلنسر کی بات کرتی ہے سلنسر کی آواز بھی اس کی بہت زیادہ زبردست ہے اور یہ ہے جی اس کی پچھلے ٹائر کے تاریں اور یہ بھی بہت زیادہ زبردست ہیں تو یہاں پہ آپ سائیڈ سے اس کی لک دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی رائٹ سائیڈ کی لک اور یہاں پہ یہ ہے جی لیفٹ سائیڈ کی لک تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس بائی کی رائیڈ بھی کروں گا جو کہ بہت زیادہ سمود ہے بہت زیادہ اچھی پک کرتی ہے جو لوگ بائیک کے لورز ہیں تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس بائیک پر آپ کو ریویو چاہیے تو میں بائیک پر آپ کو ریویو دے دوں گا